انہاباز سے ایک گل دھیلانے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں پہ ہمیہ تھانا چھے در کے مردہ پورگاؤں کے رہنے والے آشیش پال عمر چھے ورش کے ہاتھ آراجکت پور نے کٹ دیئے بتایا جا رہا ہے کہ اکتب بچے کو پہلے اگوا کیا گیا ایوہ انہاباز سے بنارس روپ تا ہڈیاس تھا اس شہرین کے پاس اس کے ٹرین کے نیچے اسے فیک دیا گیا تھا جہاں ٹرین کے نیچے اس کے دونوں ہاتھ آ گئے اور اس کے ہاتھ کٹ گئے پولیس معاملے کی جاج کی بات کہہ رہی ہے لیکن اس طریقے کی گھٹناوں سے سورکشہ ووستہ کتنی اچھی ہے یہاں بھی دیکھنے لائک ہے ابلی خبر پلہ آباد کے گھرگو تھانا چھے برک کے ایٹی پی سی بارہ سے ہل چہوں پر آج ان کے قرمچاریوں نے اردھمن پردرشن کیا ان کی سبی معلوموں سے صرف ایک معلوم دی جس میں ان کے نیمدک قرمچاریوں کو کنہ باہل کرنے کی بات تھی لیکن ہمیں معلوم جیسے سمین کے لیے معلوم جانے والی معلوم تیسوں کا تیارہ اکیابی کمان خارج کر دی جائے جس کے برے دنے انہوں نے آج اردھمن پردرشن کیا اوہم انٹی پی سی کی نیتیوں کی اخلاف انہوں نے ناریدہ دی اور انہوں نے خواب کی جد تک ان کی پوری معلوم نہیں جائے گی تب تک یہ اسی پردرشن جات رہی گے انٹی پی سی کے ادھیکارے نے اس لشے کو کسی بھی بات کو کہنی سے نکال دیا اگلی خواب پریاگراج کی ہے جہاں الہابات جنشن کی امام آج پوری روپ سے بدل کر پریاگراج جنشن کر دیا گیا لیگٹ کئی مسائلوں سے اس کی امام لگاتا سنسل میں اٹھائی جا رہی تھی دو اجار اٹھارہ میں یوگی سرکار نے لہابات کا نام بدل کر پریاگراج کر دیا تھا تتھا اسی وقت سے اس کا نام بدل کر پریاگراج جنشن ہی بھاگ کی جا رہی تھی لیکن لگاتا اس طرح کی مانگوں کو دیکھتے ہوئے ریلوے بورڈر نے اس پر کاروائی کرتے ہوئے کل اس کا پورا نام بدل دیا تھا جس کی قواہد آج شروع ہو گیا پریاگراج میں نکلی دھون دھام سے شو برات کل شبراتری کے افسر پر دھون دھام سے نکالی گیا موسیقی موسیقی